اسلام علیکم بجٹ کے حوالے سے بگ پکچر یعنی بڑی تصویر دیکھنے کی کوشش کی ہماری یہ دوسری ویڈیو اس وے میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسے مسئلے پر جو کہ پاکستان کو کافی عرصے سے درپیش ہے لیکن اب وہ بڑھتے بڑھتے اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ہماری معاشی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے یہ مسئلہ دراصل پاکستان میں مہنگائی پاکستان میں جو اکنامک سائیکل آتا ہے یعنی ہم ترقی کی طرف جاتے جاتے یا قدم گر جاتے ہیں پھر ہم ترقی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں پھر ہماری گروت ریٹ نیچے گر جاتی ہے اس اور دیگر بہت سارے مسائل کی ایک بنیادی وجہ ہے جی تو میں بات کروں گا آج فسکل ڈیفیسٹ یعنی بجٹ کے خسارے پہ تو سب سے پہلی بات کہ بجٹ کا خسارہ یعنی فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں حکومت کی آمدنی کے دو بڑے ذرائع ہیں جن میں سب سے پہلا بڑا ذریعہ ہے ٹیکس ریوینیو وفاقی سطح پر ٹیکس ریوینیو کلیکٹ کرتا ہے ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو جبکہ سبائی سطح پر سبائی ٹیکس ریوینیوز آتھارٹیز موجود ہیں جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے ٹیکسز میں ایک ہوتا ہے آپ کا انکم ٹیکس انکم ٹیکس آپ کی ہر طرح کی آمدنی کے اوپر کسی خاص شرح سے لگایا جاتا ہے یہ ذریعہ آمدنی کے لیے صوبائی ٹیکس آتھارٹیز اکٹھا کرتے ہیں جبکہ ذراعت کے علاوہ کسی بھی اور ذریعہ سے آمدنی ہو تو ایف بی آر اس کو اکٹھا کرتا ہے کمپنیز سے ان کے انکم کے اوپر جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے کارپوریٹ انکم ٹیکس یہ بھی اکٹھا کرتا ہے ایف بی آر دوسرا ذریعہ ہے سیلز ٹیکس سیلز ٹیکس ہوتا ہے جو گوڈز پہ سرویسز پہ ان کی قیمت کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے تقریباً اٹھارہ فیصد اس کی شرح گوڈز کے اوپر چل رہی ہے گوڈز کے کیس میں جو سیلز ٹیکس ہے وہ ایف بی آر اکٹھا کرتا ہے جبکہ سرویسز کے کیس میں خدمات کی کیس میں جو سیلز ٹیکس ہیں وہ متعلقہ صوبائی اتھارٹیز اکٹھا کرتی ہیں اس کے بعد آپ کیا جاتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی ریگولیٹری ڈیوٹی وغیرہ یہ آپ کا اکٹھا کرتا ہے ایف بی آر اس کے علاوہ گورنمنٹ کی آمدنی کا دوسرا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون ٹیکس ریوینیو نون ٹیکس ریوینیو میں آتا ہے جیسے پاسپورٹ فی ہے لائسنس فی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پیٹرولیوم ڈیویلپمنٹ لیوی یا جیسے تھری جی فور جی لائسنس فی ہو گئی اسی طرح جو سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے اس کے منافع میں سے بھی جتنا منافع ادھر ٹرانسفر ہوگا وہ نون گورنمنٹ ٹیکس ریوینیو میں آئے گا تو یہ بات ہوگی کچھ حکومت کی آمدنی کے حوالے سے اب دوسری چیز جو آ جاتی ہے فسکل ڈیفیسٹ میں وہ ہیں حکومتی اخراجات حکومتی اخراجات میں آپ ان کو دو طرح کے اخراجات کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر یعنی حکومت کو چلانے کے لیے نظام کو جھو قطوع رکھنے کے لیے جو اخراجات درکار ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جو سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ڈیٹ سروسنگ یعنی یعنی جو ہم نے پہلے کرزے لیے ہیں ان کرزوں اور ان کی سود کی ادائیگی تو اس دفعہ پاکستان کا جو کل بجٹ ہے اس کا آدھے سے زیادہ مور دین ففٹی پرسنٹ وہ جا رہا ہے کرزوں پر سود کی ادائیگی میں ٹھیک ہے یہ بات اچھا اس کے بعد کرنٹ جو آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ان کے اندر شامل ہوتے ہیں ملازمین کی تنہا ہیں پینشن کی رقم سرکاری جو دفاتر وغیرہ چلانے ان کے ڈیٹو ڈی ایکسپینسز یہ ساری چیزیں جو ترقی کے لیے بجٹ ہوتا ہے اس وہ ڈیویلمنٹ بجٹ یا پی ایس ڈی پی وہ الگ سے ہوتا ہے تو یہ دونوں ملاک حکومتی اخراجات کی بات کرتے ہیں اب اگر ہم حکومت کی آمدنی میں سے حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ مائنس کر دیں نکال دیں تو جو چیز باقی بچے گی وہ بچے گی فسکل بیلنس اگر یہ منفی میں ہوگا یعنی اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کم ہے مائنس میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فسکل ڈیفیسٹ یا بجٹ کا خسارہ ہے اگر یہ مصبت میں ہو تو یہ سرپلس ہے اور اگر یہ برابر ہو تو بیلنس اب پاکستان کا موجودہ بجٹ بھی پچھلے کئی بجٹ کی طرح ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے تو جب ڈیفیسٹ کا بجٹ ہو تو آپ کو خسارے کی رقم پورا کرنے کے لیے یا تو کرز لینا پڑے گا یا اپنے کچھ اساسے بیچنے پڑے گے تو اس بجٹ کے اندر بھی کرز کی اچھی خاصی رقم موجود ہے یہ تو بات ہوگی فسکل ڈیفیسٹ کی اب آتے ہیں تھوڑے ہی سی کہ موجودہ بجٹ میں اس کی صورتحال کیا بن گا دیکھیں موجودہ بجٹ میں تقریباً نو ہزار دو سو ارب روپے کے ٹیکس ریوینیو لگائے ہیں اس کے ساتھ کچھ نون ٹیکس ریوینیو ہیں تقریباً دو ہزار ارب سے کچھ اوپر کی رقم کے تو یہ کل ملا کے کوئی لگ بھگ تقریباً تقریباً بارہ ہزار ارب روپے کے قریب قریب کے اماؤنٹ بن جاتی ہے اگزیکٹ اماؤنٹ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اماؤنٹ بن جاتی ہے اس میں سے جو فیڈریشن ہے وفاق ہے اس نے ایک خاص حصہ صوبوں کو دینا ہوتا ہے یہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ نیشنل فنینس کمیشن ایوارڈ میں ایگری کیا ہے تو صوبوں کو جو شیئر ٹرانسفر کرتے ہیں اس ٹرانسفر کے بعد ہمارے پاس باقی بچ جاتی ہے یہ رقم اب یہ ہمارے پاس رقم ہے اخراجات ہمارے ہیں صرف پہلا اور سب سے بڑا خرچہ جو ہے ہمارا وہ ہے کرس پر سود کی ادائیگی اس کی رقم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس باقی محصولات سے زیادہ ہے یعنی ہماری جو کل بچ کچ کے وفاق کے پاس آمدنی ہوگی اس آمدنی میں وفاق صرف کرزوں پر سود ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا ابھی سرکاری ملازمین کی تلخواہیں پینشن ڈفاع کے اخراجات ترقیات اخراجات باقی ہیں سمجھ آئیے آپ کو تصویر اب آگے چلتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے کیا یہ مجودہ حکومت ایسا کر رہی ہے نہیں ہماری آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک عرصے سے اسی پریکٹس کے اندر ہیں اسی وجہ سے ہم ہر سال مزید کرس مزید کرس مزید کرس لیتے ہیں اور یوں ہمارا مسئلہ بڑھتا 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 اور اب اس نہج پہ پہنچ گئے کہ یہ ہماری معاشی سلامتی کے لیے انتہائی خطرہ بن چکا ہے ایک بات اور آپ کو بتا دو ہمارے ہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ ڈسکشن میں ہے اس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے لیکن ایک چیز کو لوگ اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ایک وجہ فسکل ڈیفیسٹ ہے تو ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کو اگر ہم اڈریس کریں گے اس کا ہم تدارک کریں گے تو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے کیسے پرابلم پیدا ہوتا ہے دیکھیں جب فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا ایک حد تک ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جب زیادہ ہوگا اور مسلسل زیادہ ہوگا تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت کو کرز لینا پڑتا ہے مقامی بینکوں سے اب پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت مقامی بینکوں کے پاس جتنے پیسے موجود تھے اس کا کتنے فیصد حکومت لیتی تھی اور آپ یہ اس میں خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہرہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاری اور بڑھتے بڑھتے یہ تقریباً تقریباً اسی فیصد کے قریب قریب پہنچ گئی ہے اس کا مطلب ہے بینکوں کے پاس جتنا پیسہ پڑھا ہوگا کرز دینے کے لیے اس کے اسی فیصد تو لے گئی حکومت جب اسی فیصد پیسہ لے گئی حکومت تو بینکوں کے پاس پیچھے بچ گیا تیس فیصد اب وہ تیس فیصد کے لیے کیوں کسی چھوٹے کسان کے پاس جائیں گے کیوں کسی چھوٹے ایس ایمی والے کے پاس جائیں گے کیوں کسی اور کے کیوں گاؤں دیہات میں جائیں گے کیوں چھوٹی سنتوں کی طرف جائیں گے وہ جائیں گے صرف بڑی کارپوریشنز کے پاس جو تین چار پانچ دس بڑی کارپوریشنز ان سے یہ کرز لے لے اور وہ اپنے جو کریڈٹ کے ٹارگیٹس ہیں وہ پورا کر دیں مسئلہ اس سے کیا ہوا مسئلہ اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارے ایس ایمیز ہیں جو ہماری چھوٹی سنتی ہیں گریلو سنتی ہیں جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کو اپنی پرڈکٹیو کپیسٹی بڑھانے کے لیے چھوٹی سنتکار کو سنت رگانے کے لیے جو نوجوان ہے اس کے پاس کچھ اچھا ایڈیا ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے اس کے پاس فنینسنگ یہ اویلیمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایکانومی کی کل پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب کل پیداواری صلاحیت کم ہوگی تو سچی بات ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ بھی کم ہوگی آپ کی روزگار بھی کم پیدا ہوگا آپ کی ایکنامک گروٹ بھی کم ہوگی ٹھیک ہے اگلی بات جب آپ کے کل سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کو چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی امپورٹ جب آپ کریں گے تو اس سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پھر پیلس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کے مسائل پیدا ہوگے مزید یہ کہ پھر وہ روپیہ بھی ڈیپریسیٹ کرے گا تو وہاں سے بھی مہنگائی بڑھے گی یہاں سے بھی آپ کی پروڈکٹیو کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو آپ چیزوں کو خود نہیں بنا سکتے تو یہ بھی مسئلہ پیدا ہوگا اب یہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ آگیا کہ مسئلہ کیوں فسکل ڈیفیسٹ اتنا اہم ہے اور اس کی وجہ سے آگے کیا کیا مسائل جنم دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کا حل جانے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ کے کومنٹس ہوئے تو میں اس کے حل کے اوپر بھی کچھ مختلف ملکوں کی مثالوں سے کچھ اپنے تھوڑے بہت علم سے کچھ مختلف بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ سے آپ کے سامنے اس کا کچھ حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو کومنٹس میں بتانا ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ